کہنے دیجئے مسلمانوں نے کیا کیا ہے ہاں مسلمانوں نے شادی ہال بنوائے ہیں آپ ہیدر آبار چلے جائیے یہ قوم ایک پلیٹ کم سے کم معمولی دو ہزار کا کھاتی ہے جو قوم صرف کھانے پر لگی رہے گی اس قوم کو دنیا والے کھا جائیں گے میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا ایک روپیہ ہر دن مانگتا ہوں پورے بھارت دیش میں کتنے مسلمانیں بھائی ایک روپیہ مانگتا ہوں ہر دن اگر بات میری سمجھ میں آ جائے تو پریشانی بھارت کی دور کرنی دو ایک روپیہ کتنے ہیں بھارت میں مسلمان بیس کروڑ ہر دن ایک روپیہ نکال دے تو کتنا ہوتا بیس کروڑ بیس کروڑ میں شادی ہال بنانے کا یا اسکول بنانے کا تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کریشن لوگوں کے اسکول گلی گلی میں ہے کوچے کوچے میں ہے جنگل جنگل میں ہے اور مسلمانوں کے اسکول کے لیے بہانے مسلمان کونسا بہانہ بناتا اسکول بنانا سرکار کا کام ہے شادی ہال بنانا مسلمان کا کام ہے اگر کریشن 2% ہے ہم اور آپ 15% ہے 2% والے گلی گلی میں اسکول کھول سکتے تو ہم مسلمان 15% نہیں کھول سکتے کیا گلی گلی میں اسکول سرکار کھولے گی آج کس کے اسکول زیادہ ہے بھائی بولی نہ رہے کریشن لوگ ہیں بھائی کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں جس قوم کی پہلی وہی ہے پڑھو آج وہ قوم کھاؤ شادی حال بناو اسی میں لگی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں تمام شادی حال بن کر دیا جائے اب آئندہ سے کوئی مولی صاحب کو بلائے گا ہی نہیں یعنی گھروں میں رہنا مسجدوں سے کام چلانا شادی حال کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مسجدیں کافی ہے بھائی نکاح کے لیے وہ شادی حال کے پیسے اسکول بنا دیجئے آپ کی قوم کے بچے پڑھیں گے دعائیں دیں گے آئیس آفیسر بنیں گے کچھ کام آئیں گے ترقی کریں گے کچھ تو ہوگا علیگرد مسلم یونیورسٹی کس نے بنایا ہے سرسید آمد خان جامعہ ملیہ دلی اگر وہ ہمارے پرکھے نہیں بنائے ہوتے تو آج وہ چیز ہوتی اور کیا کہا جائے مجھے بولنے دیجئے کچھ وقت لوں گا تاج محل ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے نہیں ہیں ہے کی نہیں لال قلعہ ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے پردیسی اپنے دیس میں پردیسی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بابر کی اولاد ہے ارے بھائی ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں ہم بھارت کی سنتان ہیں کہا ہے کوئی جوڑنے کب آئی آپ کو معلوم ہے میزائل مین کون ہے میزائل مین ہمارے ہیں ڈاکٹر ای بی جی عبدالقلام لیکن ایک ہی میزائل مین کیوں اور کیوں میزائل مین آپ لوگ پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو جب تک آگے نہیں بڑھیں گے دینے والے نہیں بنیں گے دنیا لینے والے کو پسند نہیں کرتی ہے دنیا دینے والے دنیا رونے والے کا آسو نہیں پوچتی بلکہ اور رولا دیتی ہے دنیا ہسنے والے کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہم اور آپ سے رو رہے ہیں رو رہے ہیں میرے بھائیو مراد آباد کے اندر آپ چلے جائیے برطن ہمارے مراد آباد میں برطن بنتے ہیں یوپی کے اندر ہیں علی گر کے تالے ہمارے ہیں کفل آپ لوگ ہرمی میں بولتا ہے کفل یہ کہاں سے علی گر سے بنتے ہیں بنانے والے کون ہم ہی لوگ ہیں علی گر کے تالے ہمارے پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیے کانپور کے اندر کالین بن رہی ہے جوتے بن رہے ہیں یہ سب ہمارے ہیں مالگاہ اور بھیونڈی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم بھوکے اور ننگے ہیں سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹ جیل میں ہے 32% جیل میں ہے ہم اور آپ سب سے زیادہ جیل میں ہے جبکہ 15% ہے بھارت میں اور سب سے زیادہ جیل میں 32% ہے میرے بھائیوں پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھوکے رہو دو وقت کی روٹی نہیں ملے ایک وقت کی کھالو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ کم سے کم ان کا تو مستقبل فیوچر صحیح رہے گا اس لئے ہم اور آپ پریشان ہیں اور نرسی سی اے کا مسئلہ یہ ہر زمانے میں رہا ہے بھائی سی اے نرسی ہر زمانے میں رہا ہے لیکن ڈرنے کا نہیں کیونکہ جو نکالنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہی دنیا سے نکال دیتے دلیل وَيَزِيَمْكُرُ بَكَ الَّذِينَ اَكَفَرُ لِيُسْبَتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخُرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ سورہ نفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر تیس وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں آپ کو پکڑ لیں آپ کو قتل کر دیں اور آپ کو مکہ سے نکال دیں وہ الگ چال چل لیں اللہ بہترین چال چلنے والا ہے اور یاد رکھئے گا جتنے اللہ والے ہیں ایمان والے ان کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکالے گئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکالے گئے یوسف علیہ السلام ہم جیل میں ڈالے گئے لیکن کبھی ان لوگوں نے شکایت کی میرے بھائیو زندگی جینا سیکھو زندگی کاٹنا مسیکھو ورنہ کاٹنے میں زندگی کٹتی نہیں ہے جینے میں اگر آ گیا نا کہ ہمارے لئے سب صحیح روکھا سوکھا سب صحیح تو بڑا مزہ آتا ہے اور وہ لائف ایک بہترین لائف بن جاتی ہے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں دل سے نکال دیجئے کہ ہم پریشان ہیں ہم پریشان نہیں ہیں ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں بس ایک دو آیت کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپان ایک سو چھپان ایک سو ستاون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلِيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلِهِمْ صَلَوَاتِمْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَالَائِكَ هُمْ الْمُحْتَدُونَ ہم تم کو آزمائیں گے خوف در کے ذریعے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا نکال دیے جائیں گے کون نکالے گا بھئی جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی بھی تاقت نکال نہیں سکتے مدہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور hein خدا ہوتا ہے نورِ حق شمع الٰہی کو بجا سکتا ہے کون نورِ حق شمع الٰہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا ہامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون میرا بھائی ہو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈر کے ذریعہ بھوک کے ذریعے آزمائیں گے ابھی دیکھ لیے لاؤک ڈاؤن میں بڑی آزمائش ہوئی اللہ نے آزمائی ہم آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے کاربات سب تھپ جو دینے والے تھے لینے والے بن گئے آزمائش ہے میرا رب دینا جانتا ہے میرا رب لینا جانتا ہے جن کے باپ دادا نے تاج مال بنایا دلی کی جامع مسجد بنائی لال قلعہ بنایا آج ان کے خاندان کے لوگ آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں تو میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس کہتی جائے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ تو ہر چیز پر قادر ہے دنیا کی کوئی تاقہ ہم کو زلیل نہیں کر سکتی جب تک کہ اوپر والا ہم کو زلیل نہ کر دے بھر بھائی ہو ہونا ہے جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے آپ خوشخبری سنا دیجئے سور کرنے والوں کو جب بھی مسئیبت آتی ہے کیا بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجْهُونَ تو رب کی طرف سے رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں نوازشیں ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سب ختم ہو جائیں گے تو آپ نے دماغ سے نکالیے کہ ہم پریشان ہیں رو نہ چھوڑ دیجئے کہ ہم پریشان ہیں ارے چائے کتنے وقت میں پیتے ہیں ہم اور آپ ارے بھائی کتنے وقت چائے پیتے ہیں ہم اور آپ کتنے وقت چائے پیتے ہیں تین ٹائم ایک چائے مجھے دے دیجئے بس دیں گے دینے کا مطلب یہ لے کہ بولیس آپ کو پلانا ایک چائے کا پیسہ بچا کے رکھئے امت کے لئے کام آئیے یہ سکول کھولنا ہے یہ عید لے کے اٹھئے چھوٹے بہمانے سے شروع ہوتا بھائی اگر کریشن مشنری دو پرسنٹ ہر گلی میں سکول کھول سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے بھائی کچنگ کلاسے چلا سکتے ہمارے بچے کیا بنے بھائی آئیس آفیسر تو بنے کچھ آگے تو بڑے رو نہ چھوڑیے رو نہ چھوڑیے اپنا حق لینا سکھئے صحیح طریقے سے کوشش کیجئے نیگیٹیو چیز دماغ سے نکال دیجئے ڈیلیٹ پوزیٹیو ڈالیے آنے دے بھائی آنے ہر ایک کے ساتھ پوزیٹیو رہی ہے نیگیٹیو نہیں وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا وہ ایسا وہ مجھے پھنسایا اس نے ایسا کیا تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا کسی کی وجہ سے کسی کا کوئی نو جب تک اوپر والا نہ چاہے یہی عقیدتہ ہوئی صحیح حالت میں رکھا یہ دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما دے جنت الفردوس میں عطا فرما اے اللہ جن کی لڑکیوں کی رشتے نہیں آرے کوئی راستہ نکال دے اے اللہ کرونا وائرس ہے جل سیل ختم کر دے کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے اے اللہ ہم لوگوں کو صابر و شاکیر بنا صبر کرنے والا بنا شکر کرنے والا بنا میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ